نچنگ ایلس پوری گیتہ جی میں کتور سادھنا کسی جاپ کا کوئی تک نہیں ہے کسی دیوی دیوتا کا یا درگا کا کتہ پو جاگا نام و نسان نہیں ہے اور یہ تو ہے کہتا میری سادھنا جو انتیم سانسٹ کرتا ہوا جاؤ گا اور اس پرم اکثر برم جو آٹھ میں جائے کے تیسرے منتر مجیس کے ویسے میں کہا کہ وہ پرم اکثر برم ہے جو گیتہ گیان داتا سے سپریم پاور ہے اس کے ویسے میں ستر میں جائے کے تیس میں سلوک میں کہا کہ اوم تت ستی تی نردیس ہے برم نے تیروید سمرتا ہے اس سچی دانند گھن برم کا اوم تت ست اسی منتر کا تین نام کے منتر کا نردیس ہے نردیس نردیس میں نتھنگ ایلس فائنل فہنسلا ڈاریکشن اور اس کی تین پرکار سے شیمن کی ویدھی ہے تیرویدھی تیروید ہے تو اس پرکار بتایا تو کہتے ہیں کہ ستیوں کے برامن اور کہوں تو وید کے پورن ویدوان تھے ٹٹو ویدوان تھے پوزہ ماتان ہے یہ تامن تھے اسے ویدوان تاڑا سارے درگا کوئی گھڑگا مالین پوزہ ہے کوئی بن بہریالین پوزہ ہے اسے کے ویدوان تھے پھر وہ اب وہ وید تو بتا رہے ہیں کہ اول ایک سپریم پاور ہے پرمکسر برم ایکم برہم اس کے برابر دوسرا کوئی نہ ہو اس کی پوزہ کرو اٹھار میں جائے کہ بیشٹر میں سلوک میں گیتا میں کہا کہ اردن تو سروے بھاو سے اس پر میشور کی سرن مزا جو گیتا گیان داتا سے بھی انے ہے اس کی کرپہ سے تو پرمسانتی اور سناتن پرندھام کو پرابت ہوگا پندر میں جائے کہ ایک سے لے کر چار میں بتایا ہے کہ جو تت و درسی سند ہوگا وہ اٹھے لٹکے وے سنسار روپی ورکس کے سبھی ویبھاگ بتا دے گا مول کون پرماتما ہے تنا کون ہے ڈار کون ہے اور پتے کون ہے ساکھا کون ہے تو پرمیشور سویم آئے تھے تت و درسی سند کی روپ بھومی کا کرنے کبیر پرمیشور جی چھسو ورس پہلے اپنی ستیدہ نند گھن پرم کی وانی میں انہوں نے بتایا ہے اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرندن واقعی ڈار اور تین دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روپ سمسار برم ویبھارن مامن سمرن یہ پریاتیتو جندے ہم سیاتی برمام گتیم مجھ برم کا کیول ایک اوم اکثر ہے نچنگ ایلس پوری گیتا جی میں کتور سادنا کسی جاپ کا کوئی تک نہیں ہے کسی دیوی دیوتا کا یا درگا کا کتہ پو جاگا نامو نسان نہیں ہے اور یہ تو ہے کہتا ہے میری سادنا جو انتیم سانسٹے کرتا ہوا جاؤگا اور اس پرم اکثر برم جو آٹھ میں جائے کے تیسرے منتر مجیس کے برم ہے جو گیتا گیان داتا سے سپریم پاور ہے اس کے بیسے ہمیں سطر میں جائے کے تیسرے منتر میں سلوک میں کہا کہ اوم تت ستی تی نردیس ہے برم نے تیر وید سمرتا ہے اس سچی دانند گھن برم کا اوم تت ست اسی منتر کا تین نام کے منتر کا نردیس ہے نردیس نردیس میں نتھنگ ایلس فائنل فیسلا ڈاریکشن اور اس کی تین پرکار سے شیمن کی ویدھی ہے تیر ویدھی تیر وید ہے تو اس پرکار بتا ہے تو کہتے ہیں کہ ستیوں کے برامن اور کہوں تو وید کے پورن ویدوان تھے ٹٹو ویدوان تھے پوزہ ماتان ہے یہ تامن تھے اسے ویدوان تھا سارے درگا کوئی بھڑگامال ان پوزہ ہے کوئی بھن بھوریال ان پوزہ ہے اسے کے ویدوان تھے اب وہ وید تو بتا رہے ہیں کہ اول ایک سپریم پاور ہے پرم اکسر برم ایکم برحم اس کے برابر دوسرا کوئی نہ ہو اس کی پوزہ کرو اٹھار میں جائے کہ بیشٹر میں سلوک میں گیتا میں کہا کہ اردن تو سروے بھاو سے اس پر میشور کی سرن مزا جو گیتا گیان داتا سے بھی انے ہے اس کی کرپہ سے تو پرمیشان تھی اور سناتن پرم دھام کو پرابت ہوگا پندر میں جائے کہ ایک سے لے کر چار میں بتا ہے کہ جو تتو درسی سند ہوگا وہ اٹھے لٹکے وے سنسار اور روپی ورکس کے سبھی ویبھاگ بتا دے گا مول کون پرماتما ہے تنا کون ہے ڈار کون ہے اور پتے کون ہے ساکھا کون ہے تو پرمیشور سویم آئے تھے تتو درسی سند کی روپ بھومی کا کرنے کبیر پرمیشور جی چھت سو ورس پہلے اپنی ستیدہ نند گھن پرم کی وانی میں انہوں نے بتایا ہے اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرندن واقی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پاتھ روپ سنسار پھر بتایا ہے کہ تتو درسی سند کے ملنے کے پسچات اس تتو اگیان روپی سستر سے کٹ کر پندر میں جائے کہ تیسرے سلوک میں کہا ہے کہ اس تتو اگیان روپی سستر سے اگیان روپی اندکار کو کٹ کر یعنی سمجھ کر پھر پندر میں جائے کہ چوتھے سلوک میں کہا ہے کہ اس پرمیشور کے اس پرمپد کی کھوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر پرانی کبھی سنسارمہ نہیں آتے پندر میں جائے کہ سوڑا اور سترہ متین پرش بتائے ہیں پرش بہنے پربھو سر پرش تو یہ کال ہے برم ہے جو گیتا گیان دے رہا سری کرسن میں پرویس کر کے اور اکثر پرش یہ ساتھ سنگ برمہند کا سوامی ہے اس کی ساتھ ناشی بھی موکس نہیں اور یہ بھی ناسوان ہے پربرم بھی ناسوان ہے اس لئے گیتا جی اجہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں کہا کہ اوتم پرشتو انے پرمہاتمہ ایتی ادھارتے ہیں واسطہ میں وہ پرمیسور کوئی اور ہے ان دونوں سے سر پرش اور اکثر پرش سے یعنی برم اور پربرم سے وہ کون ہے وہ پرم اکثر برمی آٹھ میں جائے کہ تیسرے سلوک میں گیتا گیان داتا کہہ رہا ہے اور وہی واسطہ میں پرماتمہ کہا جاتا ہے پرماتمہ اسے کہتے ہیں جو کوئی دکھ نہ دے ہیں وہ سریشت آتما ہے اب یہاں ہمارے کسے کی ٹرانکٹری کسے کینسر ہو رہی کسے بیٹا مر گیا بیٹی مر گیا کنبہ کے کنبہ مر گئے گدے بنا رہا رہے کتے بنا رہا رہے کھاج لگ رہی ہے ہمارے برا حال ہو رہا تو یہ پرماتمہ ہے جس کے یہاں ہم رہے رہے ہیں پرماتمہ تو کیول کبیر پرمیشور ہے اور اس کا رج ست لوگ میں ہے وہاں جانے کے بعد کوئی دکھ نہیں وہ دکھ نہیں دیتا کسے کی مرتو نہیں کرتا شب سکھ ہی سکھ دیتا ہے اس کو پرماتمہ کہتے ہیں اور یہ لوگ تر آویشہ بھی بھرتی آویشور ہے جو تینوں لوگ کو پرویش کر کے شب کا دھان پوشن کرتا وہ ہے وہ پرماتمہ واسطہ مابیناسی وہ برم کہہ رہا ہے کہ اس کی پوزہ کرو اس سے موکس ہوگا اور یہ پوزہ ماتتہ نے یہ ماتتہ دار دنیا دو کہے نا سارے پوزہ لگ رہے اب دیکھو پھر دیکھئے گا کلیوں کے برامنوں کی ستھیتھی ہمارے سدگرنت بتا رہے ہیں یہ وہی شریعہ سنگسیب دیوی بھاگوات چیار سو چودہ پرشت پہ اور چھٹا سکند ہے یہ آپ نے پڑھ لیا جن میں جے نے پوچھا مہاباگ کسی یوگ میں کیسا دھرم کا شروع ہے اس سمپرن ویشے کو ویشے شروع سے بتانے کی کرپا کیجئے ویاس جی بتا رہے ہیں ویاس جی بولے راجن یہ نشچہ ہے کہ ستھیوگ میں برامن آہ وید کے پورن ویدوان تھے حیسائیو وید ویاس ویدوان تھا جب ان برامنان ستھیوگ کے برامنان ویدوان بتا رہے ہیں درگا کی پوزا کرتے تھے اور پھرے پرتے گاؤں میں سکتی کا مندر ادھگاٹن ہو یعنی مندر بنے درگا کے ماتاوں کے ماتا کے یہ ان کی پربل اچھا تھی ان مندرہ گالا ٹھین انگر دوارہ کیا ستیوگتن شروع کر رہے ہیں یہ برامنکلی وید کے ویدوان یہی تا ویدوان کی آدمین انہوں نے دنیا کو بھرمیت کر اور ان کو کہہ کھے گا پتانی ویدوں کا یہ تو ستیوگے برامنوں کی دسہ ہے اب دیکھو درم کی یہ ستیتی تریتا میں بھی رہی پرنتو کچھ حراس ہو گیا تھا ستیوگ کی جو ستیتی تھی وادوار پر میں بھی شروع سے کم ہو گئی تھی ہو گئی رازن ان پراشین یوگوں میں جو راکسہ سمجھے جاتے تھے وہ کل یوگ میں برامن مانے جاتے ہیں یہ داش نہیں بول رہا کہ دیکھنے برامن بتا رہی ہے کہ وہ کلی میں برامن مانے جاتے ہیں کیونکہ اب کے برامن ہیں پاکھن کرنے میں تد پر رہتے ہیں دوسروں کو ٹھگنا جھوٹ بولنا اور ویدک دھرم کرم سے الگ رہنا کلیوں کی برامنوں کا سبحاوی کے گن بن گیا ہے اب یہاں پرماتمہ کی اس سچیدانند گھنبرم کی بانی میں ایک پنگتی آئی تھی اور درگا کیا کہتی ہے درگا کہتی میری پوجا مت کرو یہ پھر رہے گا تھوڑا کنسیپٹ کیونکہ یہ ایک ایسا جتل یہ کہتے ہیں نومن سوٹ اڑ جرہ ہے اور اس نومن سوٹ کو اگر سہی ڈنگ سے نہ سل جایا جائے تو یہ پھر بگڑا رہ جائے گا اس لیے تھوڑا سا پرسک ہے دو منٹ کا دیکھئے گا اسی دیوی بھاگت میں دیکھئے گا ستیوں کے براہ منٹہ درگا ہی پوزا کریں اور درگا نوکہ بگوان برم کی پوزا کرو یہ وہی ہے گیتہ پریس گورو پرچے پرکاسیت اب یہ ساتھما سکند سنگسی دیوی بھاگت پانسو بیسٹ پریسٹ پہ دیوی کے دوارہ ہی مالے کو گیانوپ دیش برم شروپ کا ورنن اب درگا پہلے تو کہتی ہے کہ میری پوزا کرت ایسے کر لیکن یہ پورن لابدائک نہیں ہے چونے ہو تو ڈھو لیکن اب کہتی ہے کہ اس برم کا کیا شروپ ہے شرید دیوی جی کہنے لگی پروت راج اس برم کا کیا شروپ ہے یہ بتلایا جاتا ہے جو پرکاس شروپ سب کے اتین سب میپ میں ستھیت ہردے روپ گوہامہ ستھیت ہونے کے کارن گوہاتر نام سے پرسید ہے اور مہانوپردار تھات پرم پراپے ہے وہ ہے پرم وہ ہے یہ ہے پرم ستھے اور عمرت عویناسی تتوہ حیثوں میں اس بیدنے یوگے لکسے کا تم بیدن کرو من لگا کر تنمے ہو جاؤ اب ہم جیدہ نہ کہیں یہاں آجاتے ہیں اس ایک ماتر پرماتمہ کو ہی جانے درگا اپنے سے بھی انے کسی اور کی پوزہ کرنے کو کہہ رہی ہے اس ایک ماتر پرماتمہ کو ہی جانے دوسری سب باتوں کو چھوڑ دے درگا کہتی میری بھی پوزہ یہی عمرت روپ پرماتمہ کے پاس پہنچانے والا پل ہے سنسار سمندر شے پار ہو کر عمرت سروپ پرماتمہ کو پرابط کرانے کا یہی سلم سادن ہے اس آتما کا عوم کے جب کے ساتھ دھیان کرو اس سے اجیان میندکار سے پری سروتھا پری سنسار اور سنسار سمندر شے پار جو برہ میں اس کو پا جاؤ گے تمہارا کلان ہو وہ کہاں رہتا ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے یہ سب کا آتما برم برم لوگ روپ دیو آکاس میں رہتا ہے اور گیتہ جائے نمبر آٹھ کے سلوک سولہ میں کہا ہے کہ جو برم لوگ تک گئے ہوئے پرانی بھی پنرورتی میں ہیں ان کا بھی زنم اور مرتو ہوتا ہے وہ پورن موکس پرابط نہیں کر سکتے وہ پرم سانتی پرابط نہیں کر سکتے اور گیتہ گیانداتا برم ہے یہ کہتا ہے سری کرسل میں پرویز کر کے بول رہا ہے کہ اس پورن پرماتمہ کی بھگتی کرو یہ دی تمہیں پورن موکس چاہیے تو اس سے صد ہے کہ کلیوں کے برامن کتنے ویدوان تھے انہوں نے کہہ کھا ابھی نہ بیرا تھا ویدوں کا یہ دی انہوں نے ویدوں کو سمجھا ہوتا آج یہ سماز بھرمیت نہیں ہوتا وہ سم درگا کی پوزہ کریں تو پھر ہم نظر مات آپ پہ دوکنی تھی ہم کیا کریں پھر جب ستیوں کے ہمارے گرو جی درگا پوزے اور پوزے چھوڑ دی ان کے ساتھ کیے بنائی انہوں نے عوم نام کا جاپ کر کر دیکھا اور جہروں برش بیٹھے رہے کچھ پر آپ تو ہے نا پھر رکھا ہے پھر درگا نے آ کر ان کو درشن دے دیئے یہ درگا درگا کی پوزہ کرن لگے اس کا شریم منطر ہے درگا کا اس کا جاب شروع کر دیا اس سے صدھیاں آ جاتی ہیں صدھیاں پا کر یہ ٹی ٹی پاک سارے برین میٹی ہوگی اب انہوں جو آپ کو پرثم منطر ہم دیتے ہیں یہ ان کے بیج منطر ہیں سبھی دیوتاؤں کے یہ پوزہ نہیں ہے ان سے ہم نے رہت لینی ہے یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ ہمارا کرزہ ہے یہاں کال کے لوگ میں تو اب اگر ایک جاپ الگ سے کرو گے تو اس کا الگ سے پھل ملے گا جیسے کوئی اوسدی بنائی ہے ان میں سے ایک وستو کو اگر کھاؤ گے تو اس کا وہ ہی لاب بلے گا وہ اوسدی نہیں بنی اور ان سب کو ملا کر رگڑ کے کوٹ چھان کا ایک بنا رکھ ہے مصرن اس کو کھاؤ گے تو وہ روگ نہ سکھ اوسدی بن گئی تو ایسے ہی ان پانچ منطروں کو جو پانچ منطر ہیں اور اس میں آگے اور پیچھے دو ہیں وہ پورن پرماطمہ کے اور ملا دیئے تاکہ یہ ریاکشن نہ کریں تو یہ ایک پورن پڑیا بن گی ایک آپ کی یہ مصرن بن گیا چورن بن گیا ان میں سے ایک کا جاپ کوئی کرے گا تو اس کو الگ سے ملے گا سجدھی آ جائیں گی روا درگتی پھر شروع ہو جائیں گی چھوٹی موٹی سجدھی ہو جائیں گی تو وہ موکس میں بہدک بنے گی اور اس مصرن کے اس کمبائنڈ منطر کے جاپ کرنے سے سب کا لاب بھی ملے گا آپ کو اور اس زنم مرتیو کے روگ میں یہ آدھار بھی بنے گی ساہیوگی بنے گے تو ایک پرسن آیا تھا پرماتما کی وانی کا پندیت دو آدھار کوٹے تھے سہ دیو سے شربین سہ اٹھاسی دیو میں کوئی نپد ملین کہتے ہیں وہاں نات پرماتما کہتے ہیں کہ بارہ کروڑ برہمان بیٹھے تھے یہ ست یوگال برہمان وہ چلتے پھرتے یعنی ان کا کیا ہوتا ہے کہ یہ پتر بن جاتے ہیں اور پتر لوگ میں گئے وپرانی کبھی بھی پتروں کے بھی دو تین کوالٹیاں ہوتی ہیں جو سپریم ٹائپ کے ہیں وہ کبھی بھی آکر کے سورگ سے سورگ لوگ کے ساتھ میں پتر لوگ تو وہ آ جاتے ہیں تو یہ دیوتہ جو تھے ریسی تھے اپنی ساتھ نہ کر کیول سورگ تک پہنچے ہوئے وہ سورگ سے کبھی بھی آ جاتے ہیں اب بھی تو اس سورگ سے آئے تھے تیتیس کروڑ دیوتہ بارہ کروڑ برامن تو اسی سمیں کے تھے تیتیس کروڑ دیوتہ اٹھاسی دارشی تو